یونیفارم سویل کورٹ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوگی تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگی اور وہ کیوں ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو میں خانون کا حوالہ دے کر کیونکہ بہت سی باتیں کہیں گئی ہیں میں خانون کا حوالہ دے کر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے ہندو میرے جیک نائنٹین فیفٹی فائی میں سیکشن فائی سب سیکشن فور اور سب سیکشن فائی میں اس میں یہ کہا گیا کہ شادی ان لوگوں میں نہیں ہو سکتی جن میں سپنڈا ریلیشنشپ ہو مگر آگے جا کر کہا گیا ہاں ایکسپشن کار ڈاؤن اگر آپ کے ان دو بھائیوں میں ہے کہ اگر ان کے والد کے ساتھ نسلوں میں اور ماں کی طرف سے پانچ نسلوں میں کوئی رشتہ دار تو شادی نہیں ہوگی مگر اس کا ایکسپشن دے دیا یعنی اس کا ایکسپشن ان کو دے دیئے اب آپ یہ ایکسپشن کھو دیں گے کیونکہ جب یونیفارم سیویل کوٹ اگر آئے گا تو ایکسپشن کیسا ملے گا آپ کو اگر آپ کا کسٹم ہے تو پھر میرا بھی کسٹم ہے یاد رکھی آپ تو یہ اکسانیت کیسا ہوگی اگر پیدا کرنا ہے تو کیسا ہوگا یہ آپ کا نقصان ہوگا دوسرا سیکشن سیون ہے سیرمنیز اور ہندو میریج ایک کا کہ آپ اپنی شادی اپنے کسٹمری رائٹس کے تحت یعنی آپ کے جو روایتی ہیں اس کے تحت آپ کریں یو سی سی آئے گا تو سیکشن سیون چلا جائے گا سیکشن ٹوئنٹی نائن سیونز کا کلاوس ہے وہ چلا جائے گا اور سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو ہے جو شیڈول ٹرائپس کو ایکزیم کرتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے اس میں کہا گیا کہ ہندو میریج ایک شیڈول ٹرائپس پر اپلا ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ ہمارے شیڈول ٹرائپ بھائیوں کا بھی نقصان ہوگا پھر سیکشن ٹری کا دیفینیشن ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ کسٹمری نیوسیج کیا ہے وہ آپ سے چلا جائے گا ہمارے ہندو بھائیوں سے اور ٹیمل نادو کی ہمارے ہندو بھائیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہندو میریج ٹیمل نادو ایمینڈمنٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون اس میں انگلیزی پڑکاؤں سیکشن سیون اس پہ ڈالا گیا انیس سو پچپن کے قانون میں کیا کہا گیا انٹڈیوز ای سپیشل پرویجن رگارڈنگ سویا مریتائی این سیٹوراتا میریجز اور ان کے جو کسٹمری ریچولز ہیں اس کے تحت کریں گے اب جب یونیفارم سیویل کورٹ لایا جائے گا تو آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے ٹیمل نادو میں پھر ہندو سیکسیشن ایک پر آ جائی آپ ہندو سیکسیشن ایک یہ کہتا ہے کہ سیکشن فائیو یہ دیکھئے سیکشن فائیو آپ لوز کر دیں گے معنی اگر کسی کو ایک اسٹیٹ کسی کو ایک کو دے دی آپ ایک اتمی کو اور اس کا مثال دے رہا ہوں بی جے پی کے جو شاہی خاندان کے لوگ ابھی بی جے پی مدیہ پردیش میں ہیں بھائی اور ان کے مرہوم بھائی اور بہنوں میں آج بھی خانونی کیس چل رہا نام لوگا تو پھر میڈیا آوالے چھ بجے سے میرا نکاح شروع کریں گے تو خلمن کو اشارہ کافی ہو تو یہ خانون اگر آپ یو سی سی آئے گا تو ہندو سیکسیشن ایک نائنٹین پیپٹی سکس کا سیکشن فائیو چلا جائے گا آپ کا اور پھر آپ آجائیے سیکشن سکھ ڈیولوشن آب انٹرسٹ ان کو پارسنری پرپٹی یہ بھی غیب ہو جائے گا اس سے نقصان ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ جائنٹ ہندو فیملی میں کو پارسنری ہے وہ زیادہ تر میتاکشرا خانون پر اب مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں دو سکول آف تھاک ہیں دیا بھاکا ہے ایک میتاکشرا ہے تو اب یہ ہوگا تو پھر یہ میتاکشرا کے سکول آف تھاک سے آپ لوگ محروم ہو جائیں گے اور پھر ہندو انڈیوائیڈ فیملی یعنی اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی کوئی سہولت دی گئی ہے سوائے اسی بھندو بھائیوں کو کہ وہ اگر کوئی بزنس شروع کرے کاربار ہوئے ہندو انڈیوائیڈ فیملی میں ان کو ٹیکس سے ریبیٹ ملتا انکم ٹیکس میں اور اگر یو سی سی آئے گا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو دو ہزار پندرہ کا انکم ٹیکس کا یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ تین ہزار پینسٹھ کاروڈ روپی آن کو ٹیکس ریبیٹ ملا اب یہ کیسا رہے گا پھر یو سی سی میں یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سوچنا پڑے گا پھر آپ آ جائیے سیکشن ٹو ہے ان کا سب سیکشن ٹو ہے سیکشن ٹری ہے اچھا ہندو مائنورٹی گارڈینشپ آکٹ ہے سیکشن سکس چلا جائے گا سیکشن سکس چلا جائے گا ہندو مائنور کے تعلق سے پھر ہندو ایڈاپشن ایڈ مینٹیننس ایک نائنٹین فٹی سکس ہے اس میں ہی ایک بات کہی گئی کہ اگر آپ کسی کو ایڈاپ کرنا چاہتے ہیں گوڑ لینا چاہتے ہیں تو خانون تو یہ ہے کہ آپ کسی کو گوڑ لیں گے جو شادی میں ہوئی مگر یہاں پر ہندو بھائیوں کو ایک 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 اگر آپ کا کسٹم ہے کہ وہاں پر کسی کی شادی میں ہو جاتی تب بھی ہم اس کو گوڑ لے سکتے ہیں یہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے اور پندرہ سال اس سے زیادہ بھی ہے اگر کسٹم ہے تو آپ لے سکتے ہیں آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر رسس یہ سمجھ رہی ہے کہ مولا جی کو نشانہ بنائیں گے تو بھائی سام آپ ہمارے نام پر کسی اور کا نفصان کر رہے ہیں آپ اور آپ یہ مس سمجھے کہ یہ باتیں سب نہیں نکلیں گی نکلیں گی آج نکل چکی ہے کل بھی نکلیں گی موسیقی 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 موسیقی